اسلام علیکم جی آج کی آج کا ٹاپک ہے ہمارے ساتھ بیہیوئیر نیو چپٹر میں بیہیوئیر کیا ہے اور بیہیوئیر کی کیا کون کون سے ٹاپک ہے نیچر کیا ہے آج میں آپ کو بیہیوئیر اس نئے چپٹر بیالی جی کے بیہیوئیر کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں بیہیوئیر ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ایکشن پروڈیویوئیر ڈویوٹو سٹیبلس ان ارگنیزم اس کاڑ بیہیوئیر تجھے جو ایکشن ارگنیزم میں پائدہ ہو جاتے ہیں سٹیبلس کی وجہ سے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں بیہیوئیر بیہیوئیر کہ سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں ایتالو جی آپ ہنس رہے ہو آپ بول رہے ہو آپ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو آپ لکھ رہے ہو آپ سن رہے ہو آپ کسی کو دیکھ رہے ہو آپ کسی سے اپنے نظر ہٹا رہے ہو آپ ہنس رہے ہو آپ یعنی آپ سٹیڈ آن آپ سٹینڈ آن یعنی سٹنگ میٹنگ میٹنگ ایٹنگ ریئرنگ یہ سارے واکنگ روننگ پلینگ یہ ساری بیہیوئیر کی یہ ساری بیہیوئیر کی ایکزامپل ہیں اب یہاں پر میں نے ایک چیز آپ کے سامنے کہی ہے کہ سٹیمولس اینی چینج خواہ وہ چینج انٹرنل ہو خواہ وہ چینج ایکسٹرنل ہو ارگنیزم کے اندر اس کی وجہ سے ارگنیزم کوئی ایکشن شو کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیوئیر اب جی بیہیوئیر کی سٹڈی کو بیالی جی میں ایٹالو جی کہا جاتا ہے بیہیوئیر کے نیچر میں یعنی نیچر آف بیہیوئیر نیچر آف بیہیوئیر میں ہمارے ساتھ تین چیزیں ہیں ایک ہے سٹیمولس اور دوسرا ہے ایفیکٹ آف جینیٹکس اور تیزرہ ہے ہمارے ساتھ بیالاجکل رائٹا تجھے سٹیمولس کا نیچر بیہیوئیر کے نیچر پر سٹیمولس بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر چینج انٹرنل یا ایکسٹرنل بہت زیادہ شدید کے سام کے ہو تو بیہیوئیر میں بھی شدت پیدا ہوتی ہے جسے مثال کے طور پر آپ نے اچانک کسی خونخوار جانور کو دیکھا تو آپ تیزی کے ساتھ باکیں گے تو یہ بیہیوئیر ہائیراننگ آپ نے کسی ایسی جانور کو دیکھا جو آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہے تو آپ اس کی طرف آئیں گے دیکھے نا تو یہ سٹیمولس اسی طرح جیسے ہی لائٹ یہ اینیمن صرف بیہیوئیر شو نہیں کرتے بلکہ پلانٹ بھی بیہیوئیر شو کرتے ہیں پلانٹ مثال کے طور پر ارلی نمارنگ لائٹ یعنی سولر لائٹ جب اس پہ پڑتی ہے تو یہ پھر سٹیم اس کی طرف ایک بیہیوئیر شو کرتی ہے گروت تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے سٹیمولس اس کے بعد ہائی فیٹا جینیٹیکس آن بیہیوئیر چارلس ڈارون نے بیولوجکل ایوولوشن نیچرل تیوری پر ایک نیچرل تیوری پر ایک ایوولوشن کی تیوری پیش کی تو جی ایفیٹا اپ جینیٹیکس میں چارلس ڈارون نے نیچرل تیوری آف نیچرل سیلیکشن کو جو پیش کیا تھا کہ بھئی جو چیز انوائرمنٹ میں کم ہو جائے تو ارگنیزم کی بیہیوئیر جب چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر کوئی اور ڈائریکشن اپنا لیتی ہے اسی کو گالٹن نے پرنکس گالٹن نے اسی نیچرل سیلیکشن تیوری کو بیہیوئیر پر اپلائٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیزیکل کریکٹر اور بیہیوئیر پہ یہ جینیٹیکس یہ جانوروں کا جو ویرییشن ہے بیہیوئیر کے اندر اور فیزیکل کریکٹر کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی پر کیونکہ جین یعنی جینیٹیکس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر جین میں یہ ویرییشن نہ ہو تو پھر بیہیوئیر اور فیزیکل کریکٹر میں اسی طرح ڈیفرین ویرییشن نہیں آ سکتا اور یہی ویرییشن اس ارگنیزم کے بچاؤ کیلئے کیا ہے سرواریل ویرییو ہے اور بیالاجیکل رائتم کیا ہے نیچر میں بیالاجیکل رائتم ایک جولی بیالاجیکل ٹائم بیالجی کہتے ہیں اس کو بیالاجیکل کلاک ہے ارگنیزم کے باڈی کے اندر کچھ سائیکلک چینج ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ وہ سائیکلک چینج کی وجہ سے ارگنیزم ایک بیہیوئیر شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیالاجیکل رائتم ہے مثال کے طور پر جیسی ہی صبح صویرے دوپ نکل آتا ہے تو کچھ جانور اپنے گورزنوں سے اپنے جگوں سے باہر نکلتے ہیں اور ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو دن کے وقت جو جانور کام کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائرونل اینیمل اب یہ ایک بیالاجیکل رائتم ہے جیسی ہی سورج ڈوبتا ہے تو وہ جانور اندر چلے جاتے ہیں تو ٹویل لائٹ میں کچھ جانور نظر آتے ہیں جس کو کارپسکولر اینیمل کہا جاتا ہے اسی طرح اٹھر نائٹ ٹائم کچھ جانور باہر نکلتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نوکٹورل اینیمل تو اب دیکھو اس جانوروں کو کون کہہ رہا ہے کہ اب رات ہو گئی اب نکلو اب دن ہو گئی اب نکلو اپنے ایکٹیویٹیز کیلئے تو یہ چیز اسی طرح کچھ جانور سال کے موسم کے اعتبار سے کچھ مثال کے طور پر کچھ جانور ہے جو کہ سردیو میں ہائبرنیشن ہائبرنیشن کرتے ہیں یعنی سوراہوں میں چلے جاتے ہیں سردیو سے کون بلیڈڈ اینیمل جو ہے یہ آپ کے ایمپیویا اور ریپٹائل اسی طرح بریڈنگ سیزن اکثر عمومی طور پر بہار میں ہوتا ہے خزان میں بریڈنگ سیزن نہیں ہوتا اسی طرح پلانٹ اور انسیکٹ سمر میں بریڈنگ سیزن کرتے ہیں اور پھر انڈی بھی جیتے دیتے ہیں انسیکٹ اور مر جاتے ہیں پھر گھرگیوں میں پھر نظر آتے ہیں تو یہ ایک بائیالاجیکل رائطب ہے ایک بائیالاجیکل کلاک ہے جو کہ یا تو چوبیس گھنٹے یا تین سو پنسٹ دنوں میں یہ ریپیٹٹ ہوتے ہیں اور اس سائیکلک چینج کی وجہ سے اس ارگنیزم میں ایک بیہیوئر آتی ہے تو جی میں اپنے چیز کو سمیتنے جا رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ بیہیوئر کا نیچر یا تو سٹیمولیس کی وجہ سے ہوگا یا جین کی وجہ سے ہوگا یا بائیالاجیکل رائطب کی وجہ سے ہوگا بیہیوئر جو بھی ہے یہ کسی ارگنیزم کی سرواویل ویلیو کیلئے بہت ہی ضروری ہے اگر بیہیوئر وہ ارگنیزم اپ تی ٹائم آف سٹیمولیس اپ تی ٹائم آف ایفیکٹ آف جین اور اپ تی ٹائم بائیالاجیکل کلاک نہ کرے تو پھر ارگنیزم کی سرواویل ویلیو مینیمم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مرمے کے چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آخر میں میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیہیوئر کی وجہ سے ارگنیزم انوائرمنٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں دیگہ نا سرواویل ویلیو بڑھتی ہے تو بارحال اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ٹائم آف بیہیوئر آپ کے لئے لگوں گا بڑی انٹرسٹنگ چپٹر ہے مختصر سا چپٹر ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ بہر بھی نہیں ہوں گے اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے تو اجازت چاہتا ہوں خدا فیمیس